یہ ہیں ریبیکہ شباز جو صرف دس سال کی عمر میں ہی ایسسٹنٹ کمیشنر کے عہدے پر فائز ہو چکی ہیں پانچویں جمعہ کی طلبہ ریبیکہ شباز کو ان کی خواہش پر اسلامباد انتظامیہ کی جانب سے ایک گھنٹے کے لیے اعزازی ایسسٹنٹ کمیشنر بنا دیا گیا میں پاپا لوگوں کی آنکھوں میں انترو آ گیا کہ دیکھا جب میں ہماری بیٹی اتنے بڑے گریسی ایسٹنٹ کمیشنر کی کلسی پر بیٹی ہوئی تھی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم نظرین میں ہوں اسمان پراشا اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اس وقت ہم موجود ہیں اسلامباد میں اور ملواتے ہیں آپ کو دس سالہ ننی ایسسٹنٹ کمیشنر سے دس سالہ ننی ایسسٹنٹ کمیشنر میں اس لیے کہہ رہا ہوں ان کو کہ یہ ایک لفٹ سکول جو کہ ایک روڈ سکول ہے اور غریب بچوں کو وہ پڑھاتے ہیں اس کی ایک طالب علم ہے اور اس نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں سی ایس ایس آفیسر بننا چاہتی ہوں تو اسی کو ہی ان کے جو سکول کے سربراہان تھے انہوں نے اس کی خواہش کو پورا کیا اس نے ڈیپٹی کمیشنر صاحب سے بات کی اور ڈیپٹی کمیشنر اسلام آباد حمدہ شفقات صاحب نے اس بچی کی وہ خواہش پوری کی اور ان کو ایک گھنٹے کے لیے اسسٹنٹ کمیشنر کا عہدہ دیا اس کے بعد اس بچی نے بہت سارے اسلام آباد کی جو سیکٹرز ہیں وہاں پر وزٹ بھی کیا اور وہاں پر ان کو فائن بھی کیا آئیے جانتے ہیں ریبیکہ باس سے کہ جب وہ اسسٹنٹ کمیشنر بنی تو ان کو کیسا لگا جی اسلام علیکم مالکم اللہ مجھے بہت اچھا لگا سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کون سی کلاس میں ہیں میں فائف کلاس میں ہوں فائف کلاس میں آپ کو کیا خواہش ظاہر ہوئی کہ آپ نے سی ایس ایس افسر بننے یا ایس ہی بننے کی خواہش ظاہر کی میں نے مجھے بچپن سے بہت شوق تھا بننے کا میں نے اپنی مہم نمرا سے بات کی پھر مہم نمرا نے مہم آسمان سے بات کی چھیک ہے آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جب ایس ہی آپ بنی اور ڈپٹی کمیشنر آفیس گئی وہاں سے آپ کو گارڈز ملے پھر آپ گاڑی میں جب جاری تھی تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھی کیسا لگ رہا تھا آگے بن کے یہی افسر بننا چاہیں گی یا کچھ اور بننا چاہیں گی بڑی اوکوی من چاللہ یہ افسر بن کے دکھاؤں گے جب آپ اے سی بن رہی تھی اور آپ کو مختلف جو آپ کے سکول کے سروران تھے تیچرز تھی انہوں نے بھی آپ کو سپورٹ کیا تھا تو اس وقت آپ کی کیا فیلنگز تھی پہلا مجھے ڈے لگ رہا تھا بعد مجھے ہنسلا دیا گیا میں کیوں viu جانب جنبی میں نہیں ڈہری باتنا ہے تو آپ یہ بتائیں جب آپ کو پھر آپ جب سکول گئی اور آپ کی جو اور کلاس فیلوز تھی انہوں نے بھی آپ کو دیکھا کے آپ اسی بن کے آئی ہیں تو ان کی کیا فیلنگز تھی использовать آپ سے کیا اور آپ کے والد کیا کرتے ہیں میرے پاپا رویل بیکری میں جنہاں گرر میں روڑوں پر جارو لگاتے ہیں وہ بھی ایک مہنیت کا کام ہے ہمارا پیٹ تو برسکتے ہیں اور میرے پاپا لوگوں کے انکوں میں آنسو آگے کہ دیکھا جب میرے ہماری بیٹی تن بڑے گریسی ویسنر کی کلسی پر بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں کو بہت اچھی فیلنگ ہوئی کیا میسیج دینا چاہیں گے جو روڈز پر ابھی بی بچے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی کشرا اٹھا رہا ہوتا ہے کوئی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں ان بچوں کے لیے یا ان کے والدین کے لیے آپ کا کیا میسیج ہے وہ بھی پڑھ لکے اچھے سکولوں میں داخل میں پڑھ لکے اپنے اپنی ڈگری اصل کر کے کوئی پائیٹ بنے کوئی ڈاکٹر بنے کوئی انجیئر بنے آپ یہ بتائیں جب آپ نے ایسی ایس ایس افسر بن کے اور ایسی کی کرسی پر آپ بیٹھی اور جب آپ نے ویزٹس کی مختلف بزاروں کے تو یہ آپ کو حوصلہ آیا تھا کہ آپ پڑھیں گی اور اسی طرح ہی بنیں گی جی مجھے بہت پہلے پہلے ایڈے لگ رہا تھا پھر بعد میں مجھے خود یہ نا دلوہ میں بھی بلڈیو کیسے بن کے دکھوں رو بیکہ شہباز جو ہے یہ ہمارے لیفٹ اسلامباد کا جو مزفر کیمپس ہے لوہی بھیر کیمپس وہاں پہ سٹوڈنٹ ہے وہاں پہ تقریباً سکسٹی کی سٹرنٹھ ہے ہمارے پاس اور ہر طرح کے بچے اس کمیونٹی کے جو ہے وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں جب ہم نے اس بچی کو کیونکہ ہمارا بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے کریئر کاؤنسلنگ پہ تو جب ہمارے جو ٹیچر ہے اس نے اسیس کیا کہ یہ بچی جو ہے یہ سی ایس ایس آفیسر بننا چاہتی ہے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ میڈم یہ بڑی بریلینٹ بچی ہے جس نے ایک وش ظاہر کی ہے اور کمینگ فرم بیگراؤنڈ اگر ایک بچی ہے وش کاری ہے دارٹ میں اس کے گولز اور ایمز زندگی کے تو اس کے لیے پھر جب ہم نے اس بچی کو خود اسیس کیا تو ہم نے اس بچی کو خود اسیس کیا اور میک شور کرنا کہ یہ اپنی سیڈیس کمپلیٹ کریں تو اس کے لیے ان کے لیے موٹیویشن اور انسپریشن بہت ضروری ہوتی ہے تو ہم نے دیپٹی کمیشنر شفکات سے سپیشل ریکویسٹ کی کہ بھئی اگر ہم اس بچی کو ایک دن کے لیے از ارول موڈل اگر آپ اس کو تھوڑا سا اکومیڈیٹ کریں اور یہ ان کی طرف سے شاید کانٹیبویشن تھی ان بچوں کے لیے اور انہوں نے اپنے ٹائم اور ساری جو فسلیٹی تھی اس بچی کو ایک دن کے لیے ایسی کے لیے دی اور میرا خیال ہے کہ یہی خوبصورتی ہے اس معاشرے کی کہ ہر بندہ کانٹریبیوٹ کرنا چاہتا اپنے بے میں ناظرین یہ تھی آسمہ ملک جو کہ لفٹ اسلام آباد جو کی سی او ہیں اور انہوں نے بتایا کس طریقے سے اس بچی نے خواہز دائر کی اور ڈپٹی کمیشنر حمزہ شفکات جو کہ بہت ساری ایسی خدمات کیلئے اسلام آباد میں جانے پہچانے جاتے ہیں انہوں نے اس وش کو پورک کیا اور اس بچی کو ایک گھنٹے کیلئے اسیسن کمیشنر بنا کی ثابت کر دیا کہ غریب کی بچی بھی پڑھ لے کر کچھ بھی بن سکتی ہے اسی کے ساتھ ہی اپنے مسمان پر آچا کو دیجئے اجازت اللہ حافظ